نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹڈ انڈیا اور میں ہوں راحل تیواری دیپا والی کا تیوہار یوں تو اتصاہ امنگ اور اللاز کا تیوہار ہوتا ہے لیکن ان دور کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگوں کو دیپا والی کے تیوہار پر خوشیوں سے زیادہ کچھ تکلیفیں ہو رہی ہیں نشتروپ سے ان لوگوں کی تکلیفیں بڑی ہیں اور جس طرح سے تیوہار کے آنے سے پہلے خوشی کا محول ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے گھروں کے ٹوٹنے کا غم ان لوگوں کے چہروں پر صاف دکھائی دیتا ہے آخر کیا ہے ان لوگوں کی پیڑا اور کیوں اس تیوہار پر یہ لوگ دکھی نظر آ رہے ہیں آئیے دکھاتے آپ کو ہماری اس خاص پیشکش میں یہ سمارٹ سیٹی کنسپٹ یہ صرف اس کام کے لیے اتنے پیسے دیے جائیں گے وہ نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جن آندولہ ہے یہ بیتے ہوئی کل کے انبھاؤں کے آدھار پر اجول بھوشی کی نیو رکھنے کا ایک سارتھک پریانس ہے ہم اربانائزیشن کو سمسیاں نہ سمجھے ہم اربانائزیشن کو آپرچولیٹی سمجھے یہ اوسر ہے یہ شہری کرن ہو رہا ہے اسے ہم سنکٹ نہ سمجھے اسے اوسر سمجھے یہ شبد ہیں دیش کے پردھان منتری ناریندر مودی کے جنہوں نے سمارٹ سٹی کو وکاس کی رفتار بتایا تھا سمارٹ سٹی کا کنسپٹ لاغو کرنے سے خوشحالی آنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن سمارٹ سٹی سے ہمارے شہر کتنے سمارٹ ہوئے ہیں اور کتنے گھروں کے دہلیز پر خوشحالی نے دستک دی ہے اس کی ایک بانگی بھی آپ دیکھیں لیجئے موسیقی 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 یہ ہے اندور کے مدھک شیطر میں ستھت سب سے سگھن علاقوں میں سے ایک بیابانی قریب نو ماہ پہلے جنوری میں اس علاقے میں کچھ بدلاؤ ہوئے یہ بدلاؤ سمارٹ سٹی کے نام پر ہو رہے تھے لوگ جن کے گھر کبھی بیس سے تیس فیٹ کے ہوا کرتے تھے سمارٹ سٹی کی زد نے ان کا دائرہ پانچ سے دس فیٹ کا کر دیا سمارٹ سڑک کے نام پر جو خوشنا ہوئی دو الگ الگ کمپنیوں کو ٹینڈر دینے کے بعد بھی وہ سڑک بھاشنوں سے نکل کر باہر نہیں آ پائی اور اس پریشانی کا اداہرن بنے بیابانی قشیتر کے وحرہ بھاسی جو بیتے کئی سالوں سے اس علاقے میں رہ رہے تھے اپنا ویوسائے کر رہی تھے یہاں تو دکان داری ہٹ گئی پوری اور یہ سال وحر کا بھی پہلے جس کو کانٹرٹ دے رکھا تھا اس نے آدھا دورا چھوٹا کا بھی دوسرے کمپنی کو دیا اس نے یہ آسوا سندیا ہے کہ یہ ایک مہنے باویس دین میں یہ کمپلیٹ کرنا آئی گجریات کی کوئی کمپنی تھی اس کو دیا تھا بیٹھے ہیں یہاں پہ کھوڑے گا نہ بھی ہوئے گا ابھی روڑ بن جائے گا یہ ہو جائے گا سب ایسے کوئی سی حال ہے سب بہت پرادے دھندے تو پوری ختم ہو گیا یہ دکانی تھی بچی ہے ٹوڑ گئی پوری ہے بیپاریات کو گرہ کاتا ہی نہیں ہے روڑ کا کاری شنگ رہا ہے پہلے کتے بٹکی تھی پہلے بیس پٹکی تھی شیطر کے رہواسیوں کی شکایت ہے کہ سمارٹ سٹی کے نام پر علاقے میں جو بھی تبدیلیاں کی گئی وہ ان کے اوپر وجر بن کر گری ہے اس میں ستھانی نگر نگم پریشاسن نے بھی کئی طرح کی آنی میں تائیں کی لیکن اصر پڑا تو کشیطر کی ساوانی زندگانی پر یہ گھر میں بیمار پڑا ہوئے سب جانے بچھار نہیں ہے پورے سب سفے کی نام پر کوئی کچھ نہیں یہاں پر آتے ہیں یہ پانی بھرا ہو رہتا ہے کہ پانی نکالنے کی جگہ نہیں ہے ڈینیش چوک پڑی یہ سب کی اس کندر پانی آتا ہے ڈینیش کی سال بھر سے زیادہ دو تاریخ دو جنوری کے دن ہم نے دکان اٹھائی تھی جب کینے آیا تھے یہاں کے سب ادھیکاری ہٹالو 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 آپ کو یہ دیکھنے نہیں آتا ہے کہ کیا ہوا ہے بکار نہیں ہوا ستیا ناس ہو گئی گھر کے جو اپنا مکان کتنا دا بیس بھٹ کا مکان دا درس بھٹ تو انہوں نے تا بارہ پھٹ توڑ دیا آٹھ پھٹ میں ابھی کیا کریں گے بیٹھ کے پھر ان کے بعد میں بول رہے ہیں تم لوگوں کو مکان دیں گے مکان کہاں دیا ہے ابھی تل کالی جگری ہوں وہاں رہتے کون ہے جو وہ روڑ کے برکشن پر آج اٹھا گے لیا کہ وہاں پٹک دیے وہ ادھر جاگے ہمارے کو بولنے جاگے رہو یہ رہنے کی حالت ہے ہم لوگوں کی تکرمنٹ میں جیسے گیا بھئیہ انہیں پہلے توڑ فڑ جو کرنا چالو کری وہ تو بہت فورتی میں کری تھی بھئیہ انہیں پہلے توڑیں گے اور چار دن باستے کام بھی چاہلے ہو جاگے روڑ بننے کا پر پچھلے آٹھ مینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا توڑ فڑ کے بااد میں کچھ نہیں ہوا دیکھ لو آپ کے سامنے ستھی کہ وہ مکان توٹے بے پڑے وہ آدھا کوئی توٹا ہوا ہے کوئی نہیں توٹا ہوا کوئی بھار ہو رہا ہے کوئی اندر ہو رہا مطلب وہ بھی کلیر نہیں لائن بھی کلیر نہیں بیابانک شیطر میں اس بار دیپاولی پر دھول کا گبار اڑتا نظر آ رہا ہے گھر کے باہر رنگولی بننے والے چاک میں کنکڑ پتھر کی بھرمار نظر آ رہی ہے گھروں کے باہر ہوتے رنگروگن کی جگہ لوگ اپنا سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور دیپاولی پر گھر میں لکشمی کو نیوتا دینے کے بجائے آج لوگ دو جون کی روٹی کے لیے چنتہ کرتے نظر آ رہے ہیں سمارٹ سٹی کے نام پر شہر کے اس علاقے میں ہوئی ٹوڑ فوڑ نے عام زندگانی کو ٹوڑ کر رکھ دیا ہے پرمپراؤں کے شہر میں جن لوگوں کے چہرے اُتھ سبھی رنگوں سے پٹے رہتے تھے اب وہ درد کی دیپاولی منانے پر مجبور ہے کیمروین پرتیق سولنکی کے ساتھ راحل تیواری کے لیپورٹ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور شہر کریں